چین خاندان کا خاتمہ ہونے کے بعد انیس سو بارہ میں چین ایک جمہوریہ بن گیا اس کے بعد چینی کومپرس جماعت نے نئی جمہوریہ پر غلبہ حاصل کر لیا اور دارالحکومت نانکنگ میں انیس سو ستائیس تک حکومت کی کے ایم ٹی ایک انقلابی فوش تھی اور بیجنگ کو جنگجوہ کے تسلط سے آزاد کروایا تھا دوستو آپ دیکھ رہے ہیں کریڈیبل فلمز ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں چینی خانہ جنگی انیس سو ستائیس میں شروع ہو گئی اور دوسرے بڑے دھڑے نے کے ایم ٹی کی مخالفت کی ان کا سارا داروں مدار چینی سرخ فوج پر تھا اور انہیں یو ایس ایس آر کی حمایت حاصل تھی اور وہ چاہتے تھے کہ سیاسی طور پر ان کا حق زیادہ ہو اور اس کے ساتھ ہی وہ کمیونس بڑھ گیا اس کا مطلب یہ تھا کہ انیس سو تیتیس میں قومی انقلابی سویت یونین سے امداد مستدل کر کے صرف نازی جرمنی سے امداد لیں گے ایسے لگ رہا تھا کہ یہ کوشش کبھی کالیار نہیں ہو سکے گی لیکن انیس سو سینتیس تک آٹھ ڈویجن نے اصلاحات کر دی گئی انیس سو سینتیس میں جاپانی جنگ میں چینی افواج جاپانی حملہ آوروں کے خلاف متحد ہوئی اس کے بعد دونوں دھڑوں کے لیے مازویڈنگ کی قیادت نے اٹھارویں فوج کے گروپ کے سبب طور پر انقلابی فوج میں زم ہونے والے کمیونسٹ فوج کے سلح کا راستہ ہمبار کیا گیا پھر کمیونسٹوں نے مقامی گوریلوں کو بھی جاپانی فوج کے خلاف استعمال کیا دونوں سیاسی جماعتوں کے درمیان تعاون آہستہ آہستہ کم ہوتا چلا گیا اور ساتھ ہی جاپانی قبضے کے دوران مسلسل جھڑپوں کے واقعات بھی ہوتے رہی جس کو فوج نے جاپانی جنگ میں سلیس نہ تھی لیکن تربیتی آفتہ تھی چین اور جاپان کی جنگ میں پہلے سال بھاری جانی نقصان ہوا اور اسی مر جانے کے خلاف کسی اور جگہ وہ منتقل ہو گیا اگرشت دوسری سینوں جاپانی جنگ اور دوسری جنگ عظیم ایک دوسے کے ساتھ لنک تھی اور اسی دوران نقصان سے بچنے کے لیے امریکہ نے مدد فرہم کی تھی انیس سو بطالس میں چینکا اشک کی طرف سے ایک اور مہم جوی فوج کو برما بھیجا گیا جو برطانی اور امریکی سامان سے لیر ستی وہ اتحادی فوجوں کی مدد کریں اور ان کی سپلائی تک لائنوں کی مدد کریں انیس سو سینٹس سے پنتالیس تک تقریباً چودہ بلین فوجیوں کو قوم پرست فوجیوں میں تبدیل کیا گیا جس میں بہت سارے ہلاک اور صحبی بھی ہو گئے انیس سو سینٹس سے پنتالیس تک پانچ لاکھ کمیونسٹ ہلاک ہو گئے جاپان نے ہتھیار ڈال دیئے اور ہار تسلیم کر لیئے اور چین میں سیول وار دوبارہ شروع ہو گئی اور کے ایم او ایم او اے کے تحت کمیونسٹ اور پیپلز ڈیپریشن آرمی نے جنوری انیس سو انچاز سے خانہ جنگی کا خاتمہ کرتے ہوئے اپنی انقلابی فوج کے لیے ایک منظم تحریکہ اعلان کیا مزید ویڈیوز کے لیے دوستو ہمارے چینل کو لازمی سبسکرائک کریں بیل آئیکن پر ضرور کلک کریں موسیقی موسیقی